مووی کی شروعات میں ہم ایک کپل کو دیکھتے ہیں لڑکا تو نورمل انسان ہوتا ہے لیکن لڑکی ایک الگ جنجاتی کی ہوتی ہے جس جنجاتی کو ناغا کہا جاتا تھا لڑکا لڑکی کو لے کر اپنی فیملی سے بچتا ہوا بھاگ رہا ہوتا ہے پھر لڑکی کی فیملی اس کو روک لیتی ہے اور وہ لڑکی اسی کے سامنے ایک مونچے سے پاہڑ سے کود کر جان دے دیتی ہے جب یہ سب چیز ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں بیگراؤنڈ میں ووائس کے تھروں ناغا کے بارے میں بتایا جارہا ہوتا ہے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ناغا جنجاتی کے لوگ نورمل انسانوں سے پیار نہیں کر سکتے پھر ہمیں کچھ ٹائم بات دکھایا جاتا ہے کہ ندی کے کنارے ناغا کے پورواجوں کے گفہ میں دو بھائی بہنوں کا جنم ہوتا ہے یہ دونوں ناغا جنجاتی کی آخری پیڑی ہوتے ہیں ناغا جنجاتی کی ماننے تا کہ انسار جب یہ انس سال کے ہو جاتے ہیں تو آسمان میں نو گرہیں ایک ریخہ میں آ جاتے ہیں اور پھر ان کی لائف میں ایک سپیشل دن آتا ہے جس دن ان دونوں کو ایک ساتھ رہنے کو کہا جاتا ہے پھر یہاں پر سینج ہو جاتا ہے پھر ہمیں کچھ ٹائم بات کا سینج دکھایا جاتا ہے وہ دونوں بھائی بہن اب پوری طرح بڑے ہو چکے ہوتے ہیں لڑکے کا نام جے ہوتا ہے اور لڑکی کا نام جن ہوتا ہے وہ دونوں کچھ لوگوں کے ساتھ میں جنگل سے ہوتے ہوئے کہیں جا رہے ہوتے ہیں پھر تب ہی ان کے سامنے کچھ لوگ آ جاتے ہیں پھر وہ لوگ ان سبھی لوگوں کو پکڑ کر جنگل میں بنے ایک کیمپ میں لے جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں ہم نیوی نام کے ایک آرمی آفیسر کو دیکھتے ہیں جس کو ان لوگوں کو چھڑانے کا میسن دیا جاتا ہے وہ باقی آرمی آفیسر کے ساتھ میں اس کیمپ کے پاس میں جاتا ہے پھر اس کیمپ کے آنر کے پاس میں ایک مانس نام کا آدمی اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ میں آتا ہے وہ یہاں پر انہی بھائی بہنوں کی تلاس میں آیا ہوتا ہے پھر مانس کیمپ کے آنر سے ان سبھی لوگوں کو اپنے ساتھ میں لے جانے کی ڈیل فائنل کرتا ہے وہ ایسا کیوں کرتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی ہی دیر میں بتا دوں گا پھر نیوین اور نیوین کے لوگ گن سے نسانہ لگا رہے ہوتے ہیں تب ہی نیوین کی نگاہ جن کے اوپر پڑتی ہے اور اسے پہلی نظر میں ہی جن سے پیار ہو جاتا ہے اسے اندر سے فیل ہونے لگتا ہے کہ وہ جن کو بہت پہلے سے جانتا ہے پھر وہ مانس کو بھی دیکھتا ہے جو اسی کے ساتھ میں بہت پہلے آرمی آفیسر رہ چکا ہوتا ہے لیکن نیوین جب اپنی گن سے نسانہ لگا رہا ہوتا ہے تو جن اسے دیکھ لیتی ہے تھوڑی دیر بعد میں مانس کو بھی یہ پدا چل جاتا ہے کہ نیوین اس کے اوپر نسانہ لگا رہا ہے اس کے بعد میں مانس نیوین کے کیپٹن کو فون کرتا ہے اور اس میسن کو روکنے کی بات کہنے لگتا ہے اور پھر مانس کی بات مان کر وہ کیپٹن نیوین کو فون کرتا ہے اور اس کو اس میسن کو روکنے کو بولنے لگتا ہے لیکن نیوین وہاں پر اس کو یہ بولتا ہے کہ اب وہ اس میسن کو نہیں روک سکتا اور پھر وہ فائرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے پھر وہاں پر آرمی آفیسر اور باقی لوگوں کے ساتھ میں فائرنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس فائرنگ میں سبھی آرمی آفیسر مارے جاتے ہیں اور نیوین بری طرح گھائل ہو جاتا ہے پھر نیوین کا ایک دوست اس کو لے جا کر ایک ہسپیٹل میں بھرتی کرا دیتا ہے اور مانس جن کو اور اس کے بھائی کے ساتھ سبھی لوگوں کو پگڑ کر وہاں سے لے جاتا ہے پھر اس کے بعد میں مانس کے آدمی جن کو ایک دوسری گاڑی میں لے جاتے ہیں اور اس کے بھائی کو باقی لوگوں کے ساتھ میں چھوڑ دیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتائے کہ ناگہ جن جاتی کے انسار ان دونوں بھائی بینے کو ایک ساتھ رہنا ہوتا ہے وہ سبھی لوگ جب جن کو اس کے بھائی سے الگ کرتے ہیں تو اس کا بھائی وہاں پر ایک مانسٹر بن جاتا ہے یہاں پر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا بھائی اور وہ کوئی عام انسان نہیں ہوتے رگلیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیوین کے پاس میں ایک ڈاکٹر آتا ہے جو اس کو ایک انجیسن لگانے جا رہا ہوتا ہے تب ہی نیوین کی نگا اس کے جوتوں کے اوپر پڑتی ہے اور نیوین کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کوئی اور نہیں بلکہ مانس کا ہی کوئی آدمی ہے کہ بعد میں نیوین اس کو وہاں پر ماننے لگتا ہے پھر وہ ڈاکٹر بھی نیوین کو ماننے لگتا ہے پھر یہاں پر ان دونوں کے بیچ میں ایک جبردست فائٹ ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد میں وہاں پر نیوین کا ایک دوست آ جاتا ہے جو اس ڈاکٹر کو مار کر نیوین کو اپنے ساتھ میں لے جاتا ہے نیوین کا دوست نیوین کو سمجھاتے ہوئے اس سہر سے دور جانے کی سلاہ دینے لگتا ہے پھر نیوین اس کو یہ بولتا ہے کہ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ میں یہی رہ کر بزنس کرے گا کیونکہ وہ اب آرمی سے بھی نکل چکا ہوتا ہے پھر نیوین کا دوست نیوین کو اپنا ایک سیٹیلیٹ موبائل دیتا ہے اور اس کو یہ بولتا ہے کہ جب بھی تمہیں کسی بھی چیز کی پرابلم ہو تو اس کے اندر ایک سارجنٹ نام کے آدمی کا نمبر ہے تم اس کو کال کر لینا پھر اگلے سن میں ہم جن کو دیکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے بچ کر بھاگ جاتی ہے اور ایک بیچ روڈ پر بھٹک رہی ہوتی ہے بھٹکتے بھٹکتے اس کو چکر آنے لگتے ہیں اس کے بعد وہ وہیں پر بھی ہو سو کر گر جاتی ہے پھر وہاں پر کچھ لوگ اس کو اٹھا کر ایک ہسپیٹل میں بھرتی کرا دیتے ہیں پھر اگلے سن میں ہم اس کے بھائی کو دیکھتے ہیں اس کا بھائی بھی وہاں سے بچ کر بھاگ چکا ہوتا ہے اور وہ کوڑے دان سے کھانا نکال کر کھا رہا ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں پھر وہ لوگ اس کو پرسان کرنے لگتے ہیں پھر اگلے دن ان لوگوں کی لا سمہ پر پڑی ہوتی ہے پھر اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیوین کے پاس میں سارجینٹ کا فون آتا ہے اور وہ جن کے بارے میں بتا کر اس کو ایڈریس دے دیتا ہے پھر اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں جن جس ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوتی ہے اس ہسپیٹل کا ڈاکٹر جن کی ایکسری ریفورٹ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے یہ پتا چلتا ہے جن وہی لڑکی ہے جس کو مانس ڈھونڈ رہا ہے پھر وہ جلدی سے مانس کو فون کر کے جن کے بارے میں ساری باتیں بتا دیتا ہے پھر اس کے بعد میں مانس اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ میں اس ہسپیٹل میں پہنچ جاتا ہے اور وہ جن کو بھیوس کر کے اپنے ساتھ میں لے جاتا ہے اور جب وہ لے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے والی گاڑی میں جس میں اس کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو اچانک سے اس کے سامنے جن کا بھائی آ جاتا ہے جن کا بھائی وہاں پر مانسٹر بن کر ان سبھی لوگوں کو مارنے لگتا ہے جس کے بعد میں مانس اپنی گاڑی روک کر بھار آ جاتا ہے اتنے میں جن کو ہوس آ جاتا ہے اور وہ اس گاڑی سے نکل کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے جب مانس جن کو پکڑ کر اپنے ساتھ میں ہسپیٹل سے لے جا رہا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں نیوین دیکھ لیتا ہے جس کے بعد سے نیوین ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے جب جن مانس سے بچ کر بھاگ رہی ہوتی ہے تو اس کے سامنے نیوین آ جاتا ہے پھر نیوین اس کو اپنے گاڑی میں بیٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے پھر نیوین جن کو اپنے ساتھ میں اپنے گھر لے جاتا ہے اور گھر پر لے جانے کے بعد میں وہ اسے لٹا دیتا ہے ہوس آنے کے بعد میں نیوین اس کی وہاں پر بہت کیر کرتا ہے وہاں پر نیوین جن کو اپنا نام بتاتا ہے اور جن سے اس کا نام پوچھتا ہے پھر یہاں پر سین چینج ہو جاتا ہے پھر اگلیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ مانس ہسپیٹل کے سی سی ٹی وی سے یہ دیکھ چکا ہوتا ہے کہ نیوین یہاں پر آیا تھا نیوین اس ہسپیٹل میں اس لئے گیا تھا تاکہ وہ مانس کے بارے میں پتہ لگا سکے وہاں سے نیوین کو مانس کا نمبر مل جاتا ہے جس کے بعد میں وہ اپنے گھر سے مانس کو فون لگاتا ہے وہ مانس کو فون لگا کر یہ پوسرا ہوتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے پیچھے آخر کیوں پڑا ہے لیکن مانس اس کو بار بار یہ کہتا ہے کہ وہ اپنا مسن پورا کر رہا ہے جس کو اس کے بوس نے دیا ہے اور جب مانس نیوین سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آدمیوں کو کال ٹریس کرنے کو کہنے لگتا ہے پھر کال کٹنے کے بعد میں مانس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نیوین اس کے بگل والی ہی بلڈنگ میں ہے اس کے بعد میں مانس اپنے سبھی آدمیوں کو اس بلڈنگ میں بھیج دیتا ہے اور اس بلڈنگ میں جانے کے بعد میں ان سبھی آدمیوں کو نیوین کا صرف موبائل ملتا ہے اور ادھر مانس بلکل اکیلا ہوتا ہے پھر اس کے پاس میں نیوین آ جاتا ہے اور نیوین اس کو مارتے مارتے یہ پوچھنے لگتا ہے کہ وہ آخر اس لڑکی کے پیچھے کیوں پڑا ہے مانس اس کو یہ بولتا ہے کہ تم وہ مانگے پیسے لے لو لیکن اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو اور تب ہی وہاں پر مانس کے آدمی بھی آ جاتے ہیں جس کے بعد میں نیوین وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیوین جن کو اپنی گاڑی میں بیٹھا کر روڈ کے کنارے لے جاتا ہے اور پھر وہ وہاں پر جیسے جن کو اپنے گلے لگاتا ہے تو اس کا پہلا پیار یاد آنے لگتا ہے اور پھر یہاں پر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ مووی کی شروعات میں جس لڑکے نے اپنی گلف لینڈ کو چھوڑ دیا تھا وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ نیوین ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں نیوین ہسپیٹل سے پرابط گئے گئے جن کی کچھ ریپورٹس دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو اس ریپورٹس کے اوپر ایش ٹونٹی نام کا ایک کوڑ دکھائی دیتا ہے پھر اس کوڑ کے بارے میں نیوین سارجنٹ سے پوچھتا ہے پھر سارجنٹ اس کو اپنے پاس میں بلاتا ہے پھر اس کے بعد میں نیوین سارجنٹ کے پاس میں جاتا ہے اور وہاں پر سارجنٹ اس کو یہ بتاتا ہے کہ اس کوڑ کے لوگ ایک سپیشل طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ ناغہ جن جاتی کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ نورمل لوگوں سے بلکل الگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو یہاں کے کچھ لوگ سپلائی کر کے امریکہ بھیج دیتے ہیں جہاں پر امریکی اپنے فائدے کے لیے ان لوگوں کا یوز کرتے ہیں اور پھر نیوین کو یہ پتا چلتا ہے کہ مانس جن کو آخر کیوں پکڑنا چاہتا ہے اور وہاں پر مانس بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ میں نیوین کا فون ٹریک کر کے آ جاتا ہے اور اس کو وہاں پر آتا ہوا دیکھ نیوین جن کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن تھوڑی دور بھاگنے کے بعد میں مانس نیوین کو چاروں طرف سے گھیڑ لیتا ہے پھر جیسے تیسے کر کے نیوین ان لوگوں سے فائٹ کرتا ہے اور جن کو لے کر وہاں سے بھی بھاگ جاتا ہے وہ دونوں بھاگتے بھاگتے ایک پہاڑ کے کنارے پر پہنچتے ہیں اس کے بعد انہیں ایک گہری ندی دکھائی دیتی ہے کبھی وہاں پر مانس بھی آ جاتا ہے پھر مانس اپنی گن نکال کر نیوین کے اوپر فائر کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نیوین کو گولی لگ جاتی ہے اور وہ اس پہاڑ سے نیچے گر جاتا ہے اور اس کے گرنے کے بعد میں جب جن کے پاس میں کوئی بھی راستہ نہیں بچتا تو وہ بھی تھوڑی دیر بعد میں کوچ جاتی ہے پھر اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں بھی ہو سی کے حالت میں ایک ندی کے کنارے پڑے ہوتے ہیں پھر ان دونوں کے پاس میں گاؤں کی کچھ لوگ آتے ہیں پھر وہ لوگ ان دونوں کو اٹھا کر اپنے گاؤں میں لے جاتے ہیں پھر وہ گاؤں والے ان دونوں کا علاج کرتے ہیں جس کے بعد میں وہ دونوں پوری طرح ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر وہ دونوں یہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ وہ دونوں اسی گاؤں میں رہیں گے جس کے بعد میں وہ دونوں اسی گاؤں میں رہنے لگتے ہیں اور جن کے بیچ میں بہت زیادہ پیار بڑھ جاتا ہے پھر ایک رات دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں رومینس بھی کرتے ہیں پھر کچھ ٹائم بعد مانس اس بار بھی نیوین کا فون ٹریک کر کے اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ میں اسی گاؤں میں پہنچ جاتا ہے اور اس ٹائم پر نیوین گاؤں والوں کے ساتھ میں سکار پر گیا ہوتا ہے پھر مانس اور مانس کی لوگ جب اس گاؤں میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد وہ سبھی گاؤں والوں کو بری طرح ماننے لگتے ہیں پھر ایک آدمی ایک چھوٹے بچے کو ماننے جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس میں جین آ جاتی ہے پھر اس کے بعد میں مانس جن کو پکڑ کر وہاں سے اپنے ساتھ میں لے جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر نیوین آ جاتا ہے پھر مانس اور مانس کی لوگ نیوین کو بھی وہاں پر بہت بری طرح مارتے ہیں مانس نیوین کو چکو سے مار کر گھائل کر دیتا ہے پھر اس کے بعد میں وہ جن کو پکڑ کر اپنے ساتھ میں لے جاتا ہے پھر اس کے بعد میں ایک گاؤں والا آدمی جو ان لوگوں سے چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے وہ نیوین کو اٹھا کر اپنے ساتھ میں لے جاتا ہے اور اس کا دوبارہ سے علاج کرتا ہے جب مانس گاڑی میں بیٹھا کر جن کو اپنے ساتھ میں لے جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے سامنے اس کا بھائی آ جاتا ہے جو پوری طرح ایک بہت بڑا ناگ بن چکا ہوتا ہے پھر وہ وہاں پر سب ہی کو ماننے لگتا ہے سب ہی کو ماننے کے بعد میں جن کا بھائی جن کو اٹھا کر اپنے ساتھ میں ایک جنگل میں بنے گفا کی طرف لے جاتا ہے پھر اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیوین کو ہو سا جاتا ہے اور وہ اس گاؤں والے سے جن کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے اس کے جواب میں گاؤں والا اس کو یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جن کو جیدہ دور تک نہیں لے گئے ہوں گے پھر اس کے بعد میں نیوین اس گاؤں والے آدمی کے ساتھ میں جن کو ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے تھوڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد میں فائنلی اسے جن مل جاتی ہے جیسے جن نیوین کو دیکھتی ہے تو وہ دوڑ کر نیوین کو گلے لگا لیتی ہے نیوین کا بھائی جن کو یہ بولتا ہے کہ تم دونوں کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم لوگ ایک الگ جن جاتی کے لوگ ہیں پھر اس کے بعد میں نیوین وہاں سے جانے لگتا ہے تبھی وہاں پر مانس آ جاتا ہے اور پھر وہاں پر مانس اس بار بھی نیوین کو بہت بری طرح ماننے لگتا ہے تبھی وہاں پر جن بہت بڑا ساپ بن کر آ جاتی ہے اور وہ نیوین کو بچاتے ہوئے مانس کو جان سے مار دیتی ہے اس کے بعد میں وہ دونوں بھائی بین وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں نیوین اسی گاؤں والے کے ساتھ میں چلا جاتا ہے اور وہ جن کو یاد کرتے ہوئے نورمن لائف جینیس شروع کر دیتا ہے یہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی میں ملوں گا آپ کو نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد